جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا واضح فیصلہ آ گیا تو اب یہ حکومت بڑی بری تھا سے پھس گئی ہے اب یہ ایک نیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی اب ایسے رکھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد جو اجلاس ہوا اس سے خبریں یہ سامنے آئی ہیں کہ منوان سپریم کورٹ کے حقامات پر عمل درامت کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کر لیا ہے اسی دوران میں مریم نواز صاحبہ کے لیے بری خبر آئی ہے کہ سکھر میں ان کے خلاف ایک درخواست گئی توہین عدالت کی کہ اداروں کے خلاف انہوں نے بات کی ہے اس میں ان کو طلب کر لیا گیا ہے السلام علیکم پی ڈی ایم حکومت نے ہر چیز کو منیج کر لیا ہوا تھا تمام ادارے الیکشن کمیشن تک سب ہاتھ میں تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا عمران خان صاحب خود یہ بات کر رہے تھے کہ صرف اور صرف اب سب امیدیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ سے ہیں اور جس طرح سے سپریم کورٹ پر حملے شروع ہو چکے تھے سپریم کورٹ کے معزز ججز پر حملے شروع ہو چکے تھے اس کے بعد تو ایک بہت زیادہ پریشر کی فضا بن چکی تھی کہ اب کیا بنے گا اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا واضح فیصلہ آ گیا تو اب پی ڈی ایم کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ یہ اس کے علاوہ کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں مگر پی ڈی ایم حکومت اب بھی بزد ہے اور یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے ہر صورت ہر صورت الیکشن سے بھاگنا ہے الیکشن نہیں ہونے دینے مگر اب ان کے پاس راستہ تو ہے کوئی نہیں قانونی آرنی طور پر تو پھر وہ کیا کریں گے کون سے راستے ان کے پاس بچے ہیں کس طرف وہ جا رہے ہیں کیا وہ سوچ رہے ہیں دوسری طرف آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کو محتل کر دیا ہے کیونکہ اب جب سپریم کورٹ سب سے بڑی پاکستان کی عدالت ان کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے واضح آ گیا کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہر صورت ہونے ہیں اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ اگر کسی وجہ سے کسی وجہ سے کوئی نوے دن سے اوپر جاتے ہیں کیونکہ پہلی ان لوگوں نے بہت دیر کر دی تو وہ کم سے کم وقت ہوگا اب اس میں بیعث چھڑی ہے کہ جی اچھا یہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے نوے دن سے اوپر جا سکتا ہے تو پتہ نہیں جہاں تک ہم جائیں چاہے چلے جائیں ایسا اگر ہوتا تو یہ آپ دیکھنے پی ڈی ایم حکومت کے وزراء کی چیخیں نہ ہوتی کہ یہ کیا ہو گیا ہے وہ عجیب و غریب منطق سامنے لے کر آتے ہیں یہ تو چار ججز نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور ٹوٹل ساتھ ان کے بقول ساتھ ججز ہیں وہ بینچ میں تھے اب عجیب و غریب اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ جی وہ ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے گا یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا ہے تو پھر اتنی مایوسی کیوں ہے اتنی پریشانی کیوں ہے کہ اگر آپ کے حق میں یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ ہمیں تو ریویو کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو بڑا زبردست ہو گیا ہے پھر یہ پکڑ دھکڑ کیوں شروع کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کیسز میں پیش ہونے کے اسلامباد پتا چلتا ہے کہ وہاں پر پہنچنے کی وجہ سے ایک اور مقدمہ بن گیا ہے تو نہ جائیں تو مسائل ہیں ان کو اور اگر عدالت پیش ہو جائیں تو نئے مقدمے بنا دیتے ہیں اس وجہ سے اس کی وجہ جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان ہے میدان میں تو ہمارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا ہم کسی صورت الیکشن نہیں جیت سکتے اس لئے برملہ بار بار وزیر داخلہ جن کو اب کہا جا رہا ہے وہ عمران خان کے صرف لگائے گئے ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے بطور وزیر داخلہ پاکستان کے امن و امان داخلی معاملہ دیکھنا ان کا صرف اور صرف مسئلہ ہے عمران خان اس کو کیسے پکڑنا ہے اس کو کیسے مائنس کرنا ہے فتنہ ہے فتنہ ہے بس یہی کہتے رہنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا اس سے پہلے نور رکنی تھا یہ اس کو بھی مکس کر رہے ہیں جبکہ نور رکنی بینچ کی طرح سے فیصلہ آ گیا تھا کہ اب نیا بینچ بنایا جا رہا ہے جو فیصلہ آیا اس کا پہلا جملہ ہے اس میں یہ چیز درجہ ہے کہ تین دو سے فیصلہ آ رہا ہے تین دو کی اکثریت سے اب اس میں جو دو ججے زنوں نے اختلاف کیا اگر آپ اسی کو محار بنا لیں گے تو پھر تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا پھر تو تمام آج تک جو سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں کسی ایک جج نے بھی کسی ججمنٹ میں اپنا کوئی اختلاف کیا ہے تو پھر آپ اسی کو لے کر کہیں نہیں یہ دیکھیں ایک جج نے تمہارے حق میں کیا لہٰذا ہم تو اسی طرف چلیں گے تو مجورٹی ججمنٹ چلتی ہے ایک چیز دوسرا یہ کہ یہ کہا جارہا ہے جی ہائی کورٹ میں معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ تو فیصلہ دے چکی ہے اس پر عمل درامہ دینی ہو رہا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانے چاہیے پھر پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے تو وہاں آپ دیکھئے کتنی لمبی ڈیٹس چل رہی تھی اب سپریم کورٹ نے اس کو واضح کر دیا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ایک گورنر نے تاریخ دیری ہے کیونکہ انہوں نے سمری پر دستخد بھی کیے تھے اور الیکشن کمیشن جلد از جلد مشاورت کرے اب الیکشن کمیشن بھی اس طرف آ چکا ہے اسی طرح سے پنجاب میں صدر مملکت نے تاریخ دینی ہے جو وہ پہلے دے چکے ہیں لیکن چونکہ مشاورت نہیں ہوئی تو الیکشن کمیشن کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے اور پہلے وہ خود مشاورت کرنی گیا اب اس کو سپریم کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ صدر سے مشاورت کے بعد انہوں نے صدر پھر تاریخ دیں گے یہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو کہہ رہا تھا ہم نے اس کو خط لکھا وہ ہمیں یہ نہیں دے رہا وہ ہمیں فورس نہیں دے رہا فلان یہ وہ سب بات ختم الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 220 کے تحت آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ تمام اداروں سے کہہ سکتا ہے ان کو پابند کر سکتا ہے فورس کی ضرورت ہے تو کہے وزارت خزانہ کو اب خط کہا جا رہا ہے تیس ارب روپے کی ضرورت ہے اس کا کہا جا رہا ہے تو الیکشن کمیشن بھی اب ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد جو اجلاس ہوا اس سے خبریں یہ سامنے آئی ہیں کہ منوان سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کر لیا ہے اور ابھی فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو آفرز تھیں کہ اچھا الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہے مزید ڈیلے کر لیں گے تو الیکشن کمیشن کو ان کی جو لیگل ٹیم انہوں نے بتا دیا ہے جی بڑا واضح ہے یہ حکومت میں نہ جائیں الیکشن ہمیں عرصت کروانے ہیں اور جو الیکشن نہیں کروائے گا وہ پھر توہین عدالت کے زمرے میں ہی نہیں آئے گا بلکہ آئین سے انحراف بھی کرے گا اور پھر تو آرٹیکل چھے والا معاملہ بنے گا اس لیے کہ پہلے ہی گورنر کے حوالے سے اس فیصلے میں آ گیا ہے کہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا گورنر خیاب پختون خانے اس کے ساتھ آپ یہ کیے کہ نوے دن کا چکے ٹائم ہے تو یہ جو اوپر چند دن ہو سکتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کباز کو بھانا نہ رہے کہ جی ہمیں وقت کا ملا تھا پہلی انہوں نے بہت زیادہ ڈیلے کروا دیا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نوے دن آئین میں درج ہے تو آپ اس میں نوے دن اور ملا کر ایک سو سی دن کر دیں یہ ممکن ہی نہیں ہے اب یہ حکومت بڑی بری طرح سے پھس گئی ہے اب یہ سوچ کر رہے ہیں اب یہ ایک نیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ جی الیکشن کمیشن سے ہی استیفے دلوا دیے جائیں الیکشن کمیشن ہی نہیں ہوگا پھر نئی تشکیل ہوگی تو الیکشن سے ڈیلے ہو جائیں گے کسی طرح سے معاملات کو آگے لے جائیں اس میں ان کو ستمبر کی بڑی فکر ہے ستمبر میں ایک دفعہ چیف جسٹس جسٹس اومت بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں پھر ہم چیزیں سمال لیں گے پھر چیزیں ہم کنٹرول کر لیں گے صرف ایک دفعہ وہ چلے جائیں پھر تو آگے الیکشن تو ایسے جیسے ہم کبھی بھی نہ ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے امرجنسی لگوا لیں گے وہ بھی ہے ایک سال تک آگے لے جائیں گے اب دیکھئے کہ وہ لوگ جو سب سوال کر رہے تھے کہ عمران خان نے کتنا رسک لے لیا اسمبلیاں تحلیل کر دی خبر پختونقار پنجاب کی اپنے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آگئی تھی ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی نیت نہیں ہے الیکشنز کروانے کی انہوں نے کسی صورت الیکشنز نہیں کروانے اور یہ انتظار کر رہے ہیں سب اداروں کو اپنے ساتھ ملا چکے ہیں صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے چیزیں شاید مینج نہیں ہو رہے ہیں ان کو یہ ڈر ہے تو چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے ہی اس معاملے کو دیکھ لیا جائے ورنہ اس کے بعد تو انہوں نے پورا ایک پلان بنا رکھا ہے اور پھر یہ آگے کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے ایک سال تو کم از کم تو وہ سب چیزیں تھیں لیکن وہ جو پلاننگ تھی کہ جناب یہ سب ہو جائے گا الیکشنز بھی نہیں ہوں گے ہم کہیں گے جی صوبائی اور قومی سمجھ کے الیکشنز اکٹھے ہی پھر اب ایک سال بعد اکتوبر سے بھی آگے لے جاتے ہیں اب اس پر پانی پھر گیا ایک دفعہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں جو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی دو تہائی اکسریت کی حصے بھی زیادہ تو اس کے بعد پھر قومی سمجھ کے معاملات جو ہیں وہ بڑے آسان ہو جائیں گے وہ الیکشنز بھی تو ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اس کے بعد تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اس لیے ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے کسی صورت الیکشنز نہیں چاہتے اس کے لیے میں آپ کو بتایا الیکشن کمیشن کو چاہے تحلیل کرنا پڑے چاہے سپریم کورٹ کے حکمات کی سریحن کھلی خلافہ ذکر نہیں پڑے عجیب و غریب انٹرپٹیشن اپنی لے آئیں کہ جناب وہ جو ججز پہلے نو بینچز میں شامل تھے وہ دو ججز نے اختلافی نوٹ لکھا وہ بھی ہمارے حق میں گیا ہے جی پٹیشن ڈیسمس ہوگی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پانچ جو ججز ہیں یہی بینچ تھا انہی کا فیصلہ چلے گا اور مجورٹی ججمنٹ آ چکی ہے باقی یہ جتنی بھی بہانے بناتے رہے ہیں ایک اور کام یہ جو کر رہے ہیں معیشت کی تباہی اس میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف سے ریل ہے وہ اب اس طرح سے نہیں بڑھ رہی پھر دوبارہ دو نمبریاں ہو رہی ہیں کہ ایک کیاوس ہوگا خدا نخواستہ مول ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کم از کم پھر ہمارے پاس واضح جواب آ جائے گا جواز آ جائے گا کہ جی سپریم کورٹ نے تو کہا تھا لیکن دیکھئے مولک ڈیفالٹ چلا گیا ہے اب تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے معیشت سمل نہیں رہی نہ پیٹرول ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اب تو معاشی امرجنسی ہے ایسے محول میں الیکشنز کہاں ہوں گے کہ ہو ہی نہیں سکتے تو بجائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط مان کر پھر الیکشنز میں میں جانا پڑتا ہے تو اب انہوں نے بلیک ملنگ شروع کرتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے ہو جائے تو ہم تو کسی ضرورت الیکشنز میں نہیں جائیں گے تو اس کے لیے الیکشنز سے بھاگنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے ملک کی معیشت کو سالمیت کو دعو پر لگانا پڑتا ہے وہ ہم کریں گے دوسری طرف پکڑ دکڑ کا سلسلہ الیکسے نے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے لیکن اسی دوران میں مریم نواز صاحبہ کے لیے بری خبر آئی ہے کہ سکھر میں ان کے خلاف ایک درخواست گئی توہین عدالت کی کہ اداروں کے خلاف انہوں نے بات کی ہے اس میں ان کو طلب کر لیا گیا ہے دس مارچ کو اسی طرح سے چار مارچ سے امران خان صاحب نے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے چار مارچ کی تاریخ دے دی ہے کہ جیل بیرو تحریک موتل اور اب ہم الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں تو امران خان صاحب ایک دفعہ پھر پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ کا چکے فیصلہ ہے یہ جتنا بھی بھاگیں گے جتنی بھی یہ کوشش کریں گے یہ اتنا دلدل میں دھسے گے اب تک پچھلے دس مہینے سے ہمیں یہی ہوتا نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں پی ڈی ایم اپنی چالے چلنے کے لیے تیار ہے کچھ اپنے کھیل تیار کر رہی ہے بند کمروں میں وہی بات اور امران خان صاحب عوام کی طرف آ رہے ہیں پھر عوامی مہم چلا رہے ہیں اور پھر عوام کو متحرک کر رہے ہیں اللہ حافظ